ازیز طلبہ و طلبات اسلام علیکم جماعت افتم کی اس کلاس میں آپ تمام بچوں کا خیر مقدم پیارے بچوں بینک میں مختلف قسم کے خاتے ہوتے ہیں آئیے ان خاتوں کے متعلق معلومات حاصل کریں چالو خاتہ روا خاتہ یا کرنٹ اکاؤن چالو روا خاتہ زیادہ تر بیوپاریوں اور روزانہ پیسوں کا لیندن کرنے والوں کے لئے ہوتا ہے اس خاتے میں خاتہ دار ایک دن میں اتنی بھی مرتبہ لیندن کر سکتا ہے بینک اس خاتے کے لئے پاس بک اور مانگنے پر چیک بک دیتی ہے بچوں پاس بک وہی ہے جو آپ اسکولرشپ کے پیسے نکالنے کے لئے ایک چھوٹی سی بک اپنے ساتھ لے کر جاتے ہو چیک بک خاتے دار کی سہولت کے لئے ہوتا ہے وہ بینک نہ جاتے ہوئے بھی کسی دوسرے شخص کو چیک دے کر پیسوں کا لیندن کر سکتا ہے اس قسم کے خاتے میں جمع رقم پر بینک سود نہیں دیتی چیک کے ذریعے بینک میں پیسے جمع کر سکتے ہیں یا بینک سے نکال سکتے ہیں پیرے بچوں اس خاتے کی خاص بات یہ ہے کہ اس خاتے میں جمع رقم پر بینک سود نہیں دیتی بچت خاتہ سیونگ اکاؤن خاتے دار مقصود رقم بینک میں جمع کر کے بچت خاتہ کھول سکتا ہے کچھ بینکوں میں بغیر رقم جمع کرتے ہوئے بھی بچت خاتہ کھولا جا سکتا ہے اس خاتے پر بینک روزانہ جمع توازن پر سود دیتی ہے اس خاتے پر بینک روزانہ جمع توازن پر کچھ سود دیتی ہے اکثر تیشدہ مدت میں کتنی مرتبہ پیسہ نکالا جائے اس پر پابندی ہوتی ہے اس خاتے کے لیے بینک پاس بوک اور مانگنے پر چیک بوک دیتی ہے پیارے بچوں اس خاتے میں جمع رقم پر بینک کچھ سود دیتی ہے پیسوں کے لیندین میں پابندی یعنی لیمٹ ہوتی ہے یہ بینک تیہ کرتا ہے کہ ہمیں روزانہ کتنا پیسہ نکالنا ہے اس خاتے میں پاس بوک اور ضرورت کے مطابق چیک بوک بھی ملتا ہے متوالی امانت خاتہ ریکرنگ ڈیپوزٹ اکاؤنٹ اس خاتے میں ہر مہینے خاتے دار تیشدہ رقم جمع کرتا ہے اس قسم کے ڈیپوزٹ پر بینک سود دیتی ہے یہ سود بچت کھاتے سے زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے کھاتے سے کھاتے دار کی لازمی بچت ہوتی ہے مسکورہ بالا کھاتے کے لیے اکثر بینک میں کبھی کبھی مخلوط کھاتا رہنا سہولت بخش ہوتا ہے مثلا میہ بیوی سرپرست وہ تالی بیل سرپرست بچوں آپ کے والدین اور آپ کا خاتہ جو اسکولرشپ کے لیے ہوتا ہے اسی طرح کاروبار میں شراکت داری ہاؤسنگ سوسائٹی خیراتی ادارے وغیرہ کے لیے بینک کا خاتہ ایک سے زیادہ لوگوں کو استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے پیارے بچوں اس کھاتے کی خاص بات یہ ہے کہ ہر مہینے کیا سمجھے ہر مہینے کھاتے دار تیہ شدہ رقم جمع کرتا ہے جو اس نے تیہ کیا ہے کھاتے دار کی تیہ کی گئی رقم اسے ہر مہینے جمع کرنی ہوتی ہے میادی امانت کھاتا یعنی فکس ڈیفاؤزی امانت دار مخصوص رقم مخصوص میاد یعنی وقت کے لیے بینک میں جمع کرتا ہے اسی طرح کے ڈیپاؤزیٹ پر بینک بچت کھاتے سے زیادہ شرے سود دیتا ہے میادی امانت پر سود کی شرے ہر بینک میں مختلف ہو سکتی ہے بزرگ شہریوں کو آم شرے سے کچھ زیادہ سود دیا جاتا ہے اس میں ہم جو رقم جمع کرتے ہیں اس سے کچھ زیادہ رقم ہمیں بینک سے ملتی ہے کچھ میاد رکھنے کے بعد کچھ میاد کچھ وقت رکھنے کے بعد کریڈٹ کارڈ ایٹی ایم ڈیبیٹ کارڈ بینک میں نہ جاتے ہوئے نگد رقم حاصل کرنے کے لیے اوٹومیٹڈ ٹیلر ماشین ایٹی ایم کارڈ کا استعمال ہوتا ہے نگد رقم کے بغیر لین دین کے لیے کریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کا استعمال ہوتا ہے اس طرح کے کارڈ درخواست کرنے پر بینک سے حاصل کیے جا سکتے ہیں پیارے بچوں اب ایٹی ایم کارڈ کیا ہے ایٹی ایم کارڈ ہمارے بینک اکاؤنٹ سے لنک ہوتا ہے ہم کسی بھی ایٹی ایم مشین سے ہمارے خاتم میں موجود رقم اس کارڈ کے ذریعے نکال سکتے ہیں ایٹی ایم کارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے اگلا ہے ڈیبیٹ کارڈ ایٹی ایم اور ڈیبیٹ کارڈ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے اکاؤنٹ سے ہمارے بینک کھاتے سے جولا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ یہ ایٹی ایم اور ڈیبیٹ کارڈ دونوں سے ایڈوانس ہوتا ہے اس سے ادھار پے کے ذریعے شاپنگ کر سکتے ہیں دراصل جن لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے انہیں بینک یہ سولت دیتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہو تو آپ آن لائن شاپنگ وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن اس رقم کو استعمال کرنے کے لیے بینک کی طرف سے ایک مکررہ وقت تیہ ہوتا ہے